موسیقی اسلام علیکم سینرین نے ایک قرارداد پاس کیا اور وہ نے کہا کہ نو مائی کے واقعات میں ملوث لوگوں کا جو ٹرائل ہے وہ فوجی عدالتوں کو کرنا چاہیے اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو انہوں نے کافی حد تک کہنا چاہیے مختصر اگر میں انورٹیڈ قومات میں بیان کروں تو مضمت کی ہے مضمت کا لفظ تو نہیں ہے لیکن کہنا اس کو یہی چاہیے کہ مضمت ہی کی ہے وہ کہتے ہیں کہ 1967 سے یہ پرویئن موجود ہے اور شہدہ کے ساتھ کوئی بھی ایسی بے حرمتی ہو یا فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ ہو تو اس کا سخت سے سخت ٹرائل ہونا چاہیے اور سپریم کورٹ سے ساتھ یہ قرارداد یہ بھی التداء کر رہی ہے کہ ایک لارجر بینچ اس کو رویو کرے کیونکہ یہ ایک کنسنسز رسیئن نہیں تھا اب یہ صورتحال سینٹ سے اٹلیسٹ میری ایکسپیکٹیشن نہیں تھی یہ شوز کہ اس وقت صورتحال جو دولمنٹس ہونے جاری ہیں اندہ آنے والے جنہوں میں ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری توقعات کے کچھ برعکس معاملات پاکستان میں ہو جائیں عام طور پر آپ قومی سملی یا سینٹ سے توقع یہ کرتے ہیں کہ وہ سیویلین رائٹس کی زیادہ بات کریں گے اور ریگلر کورٹ سے ٹرائل کا ذکر کیا جائے گا نو مائی کا دفاع تو خیرکاری کوئی نہیں سکتا پاکستان تحریک انصاف آلے خود بھی نہیں کر سکتے یوم سیاہ اس کو کہا گیا اور درست کہا گیا فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ ہو یا پاکستان میں وہ شخصیات جو ہمیں دل سے زیادہ جان سے زیادہ عزیز ہیں جنہوں نے نشانِ حیدر جن کو دیا گیا پاکستان کی خاطر جنہوں نے جانِ قربان کی ان کی اگر یادگاروں کی بے حرمتی کی جائے یا ایم ایم آلم ائر بیس کے اوپر جا کر جو کچھ آگ لگانے کا کام کیا گیا اور توڑ پوڑ کی گئی اس کو تو صرف مضمتی اور یوم سیاہ کے طور پر ہی کہا جا سکتا ہے اور یہ کوئی بندہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کرے گا لیکن جو لوگ وہاں پکڑے گئے اس میں سے ایک سو تین سیویلینز کے ٹرائل کی اوپر سوال ہے اور اس ٹرائل کی اوپر سینٹ آف پاکستان نے ایک راردات پاس کر دی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو پلوٹیکل ایلیٹ اس پر پارلیمان کا ایک جو بڑا ایوان ہے اس کے اندر موجود ہے اس کا رجحان شاید پرو اسٹیبلشمنٹ بہت زیادہ تیلٹ اس کے اندر موجود ہے نہیں تو یہ کام شاید وہ نہ کرتے سپریم کورٹ کیا کرے گی اس کے اوپر اس کے اوپر دو آرام موجود ہیں ایک رائے یہ ہے کہ جو ٹو ون ڈی کوڑایا گیا تھا اس کو تو وہ رسٹور کر دیں لیکن سیلین کا ٹرائل جو ہے اس کے لیے ایٹی اے کی جو پرویانز موجود ہے انٹی ٹرائزم ایک کی جو پرویانز موجود ہے اسی کے راہت کیا جائے اس کے اوپر میں زیادہ سپیکولیٹ نہیں کروں گا کیونکہ یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے آئے گا اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس کے اوپر پوزیشن لینا پڑے گی وہاں جسٹس فائز عیسیٰ ہو جسٹس اطر منگلہ ہو جسٹس منصور شاہ ہو یا یا فریڈی ہو تو میرا خیال ہے کہ کافی مشکل ہوگا ان کے لیے بھی یہ کہنا کہ سیلینز کو آپ ملیٹری کوٹس کے نیچے ٹرائل کریں لیٹس سی کے کیا بنتا ہے کیونکہ یہ ایک نئی تاریخ رقم ہوگی جب یہ فیصلہ کریں گے کہ پاکستان میں آج سے پہلے نائد الیون کے واقعات کے بعد جو لوگ پاکستان کے بچوں کی عورتوں کی نوجوانوں کی فوج کے سپائیوں کی پلیس والوں کی شہادت میں ملوث تھے ان کے لیے یہ پرویئنز انیکٹ کی گئی تھی کہ ان کا ملیٹری کوٹس میں ٹرائل ہوگا لیکن اس کے لیے جیٹ بلیک ٹرریس کی پرویئنڈ ڈالی گئی تھی اور آئین کے اندر سنسیٹ کلاوز انٹریوز کروائی گئی تھی کہ اس کے بعد یہ پرویئن نہیں رہے گی لیکن اب سینٹ کی اسقرارداد کا مطلب یہ ہے کہ سینٹ اس چیز کو انڈورس کر رہی ہے کہ ٹھیک ہے سیویئنز کو پکڑیں اور اگر وہ ان واقعات میں ملوث ہے تو اس کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل کریں ٹیسٹ کیس ہوگا میرے خیال میں پاکستان کی پوری سیول سوسائٹی کے لیے بھی اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے بھی عمران خان کے اپنے معاملات لگتا یہ ہے کہ کافی پچیدگی کا اشکار ہے جو ون نائنٹی میلین پانڈ برطانیہ سے پاکستان آیا تھا اور یہاں اس وقت کی تحریک انصاف کی حکومت نے ایک چور راستے سے ملک ریاز کو دے لیا اور بہریہ ٹون کی جو سیٹرمنٹ سپریم کورٹ میں ہونی تھی اتنے وہ پیسے جمع ہو گئے آج نیوالوں نے توشا خانہ اور ون نائنٹی میلین پانڈ میں عمران خان کی گرفتاری ڈال دیا اب سب سے بڑا سوالیہ نشان یہ ہے کہ اس کے وٹنس کون ہوگے اس کا ایک سب سے بڑا وٹنس وہ خود ان کا نام ملک ریاز ہے کیا ملک ریاز اس معاملے کے اندر گواہی دیں گے یہ سوالیہ نشان ہے میں اس کو یہیں چھوڑوں گا اپنے مہمانوں سے پوچھیں گے اور تیسری ڈولمنٹ جو ہے وہ نواز شریف کے اوپر لادلے کا ایک لیبل ہے جو کافی واضح طریقے سے چسپا ہو چکا اور جس دن پاکستان ان کی لینڈنگ ہوئی اس سے لے کر آج تک اسٹیبلشمنٹ سے اور عدالتوں سے ملٹری اور جوڈیشل جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے دونوں سے ان کے ساتھ جو رویہ ہے وہ کافی لادلے والا اور عام طور پر جو الیکٹیبلز ہیں اور پاکستان کی کچھ ایسے گروپس ہیں سیاسی جس میں سیاسی جماعتوں میں اگر میں نام لوں تو ایمکیم کو کہہ سکتے ہیں وہ ہوا کا رخ دے کے یا اسٹیبلشمنٹ کی مرضی دے کے اپنے اتحاد کا یا کسی جماعت کے ساتھ ساتھ دینے کا فیصلہ کرتے ہیں باب پارٹی اسی میں سے ایک ہے اسی طریقے سے بلوچستان کے بعض الیکٹیبلز جو ہیں ان کے نام سامنے آرہے ہیں تو وہ نون لیگ کا حصہ بننے جا رہے ہیں تو یہ کیا رخ متین کر رہے ہیں کیا نواز شریف جو ہے ان کے اوپر ڈیل اسٹیبلشمنٹ کی فائنلائز ہو چکی ہے کہ آہندہ الیکشن کے بعد اب باری نواز شریف کی ہوگی یہ تینوں چاروں باتیں آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گا اور ہمارے ساتھ مہمان شکسیات ہیں ڈاکٹر تاریخ فضل چودری صاحب ہیں اور ناصر شاہ صاحب ہیں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں وارڈا صاحب سب سے پہلے تو سینٹ کی قراردار کی اوپر آپ سے رائے چاہوں گا میں اٹیس توقعوں نہیں تھا کر رہا کہ اتنے دو مخالفت میں ہیں سینٹر مشتاق اور رضا ربانی صاحب دو دو نے مخالفت کی ہے کہ وہ کھل کے کہیں گے کہ نہیں ملٹری کورٹس میں ہی جانا چاہیے یہ نومہ ہی کٹ رہا ہے بہت شکریہ نظیم ملک صاحب دیکھیں سب سے پہلے تو نظیم ملک صاحب یہ کہ اگر آپ کے اوپر یا میرے اوپر کوئی وار ہوتا ہے تو ہم پرچہ دیتے ہیں اگر سپریم کورٹ یا کورٹس کے اوپر کوئی بات ہوتی ہے تو ان کا سپریم جیڈیشل کاؤنسل ہے تو اگر فوج کی تنصیبات کوڑا ہے چاہے وہ نومے ہو یا ادروائیس ہو یا جس ہو یا جاسوسی ہو تو اس کا رائن بھی فوج کے پاس ہی ہونا چاہیے میں تو آپ کے شو پہ پہلے بھی کہا چکا ہوں اور اس میں نیچوری جب شاہتیں وہ دیتے ہیں اور آپ کی دیفنس لائن بھی وہی ہے اور وہی آپ کا جو ہے وہ میکنزم ہے بورڈر پہ بھی بورڈر کے پاہر بھی اور وہ خوشی سے بائی چوائس شہید ہونے کے لیے آتے ہیں ہم تو شہید ہونے کے لیے نہیں آتے ہیں ہم تو باتیں کرتے ہیں نعرے دیتے ہیں لیکن سیاستان شہید ہونے نہیں آتا ان کی تنصیبات پہ آپ اگر آگ لگا رہے ہیں تو اس کا دیفنس اور اس کا ایکشن کون کرے گا وہی کریں گے یہ تو بہت سمپل سی چیز ہے اس پر کوئی راکٹ سائنس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ مجھے کہیں کہ اگر کوئی سینزیٹیو پوزیشن کے اوپر کوئی فوجی کام کر رہے ہیں اور وہ کالا آکر رہا ہفشہ کر دیتا ہے اور آنے کے بعد وہ کہتا ہے میں ریٹائر ہو گیا ہوں میں سیویلین کورٹ میں چلے جاؤں ہوں اس انسیٹیوٹ کی بنیاد ایک بہت بہت دین ہے کہ انسیٹیوٹ میں ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اگر کسی کے اوپر کوئی چیز لاغو ہو جائے اس کو بلا کے وردی پینا کے کورٹ مارشل کیا جاتا ہے جو بھی سزا اس کی جن کو پر کرپشن کے الزامات ہیں ان کو بلا کے ٹرائل کریں گے کرنا چاہیے کریں گے دیکھیں اگر اس کی جیسے آپ بات کریں وہ دھرنا کیس کے اندر اس کی منلمنٹیشن کا آرڈر ہوگا کیونکہ آرمی بھی جو ہے وہ بھی ادارہ ہے اور جو چیف آرمی سٹاف ہے وہ چیف جسٹس اپنے ادارے کے کوئی عورتوں نہیں میں تو نہیں جا کے کر ستا ہوں سینٹ میں آپ کی جماعت بھی اسی طرف گئی ہے جس طرف ہوا کا رخ تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گئی ہے کل آپ کا ٹرائل ملٹی کورٹ میں لگے گا تو پھر آپ اتجاج نہ کرئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک صاحب میں آپ کے موضوع آپ نے چھڑا ہے اس میں اپنی بات کا آغاز یہاں سے کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں یہ مت سمجھا جائے کہ جو ابھی دو خر کوئی بھی گورنمنٹ نہیں ہے کہ کل جو گورنمنٹ بنے گی وہ اگلے کوئی پچاس سال کے لیے وہی گورنمنٹ ہے ایک گورنمنٹ ہوتی ہے جو اپوزیشن ہوتی ہے اسے اگلی گورنمنٹ کہا جاتا ہے تو جو پیرامیٹرز آج سیٹ ہونے ہیں یہ کوئی پاکستان تحریک انصاف کے لیے سیٹ نہیں ہونے ہیں میں جو اپنی بات آگے کروں گا وہ صرف اس لیے نہیں کروں گا کہ نو مئی میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ چونکہ ملوث ہیں تو لہٰذا ان کو ٹارگٹ کرنے کے لیے میں اپنی کو دلیل دے رہا ہوں کتہ ہی نہیں بات یہ ہے کہ جو ملیٹری کی تنصیبات ہیں چاہے وہ جی ایچ کیو ہے چاہے وہ گورنمنٹ ہاؤس ہے یا شہدار کی یادگاریں ہیں ایک سوال کا جواب چاہیے کہ کیا یہ ایک سیول کرائم ہے یا یہ ایک ملیٹری کیو ہے دنیا میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملیٹری کیو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملیٹری کیو ہے اور اگر یہ ملیٹری کیو ہے تو اس کا ٹرائل ملیٹری کوٹس میں ہونا چاہیے میں آپ کی رائے اس لیے ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں کہ کل یہ آپ پہ باری آنی ہے میں تو آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہ اس لیے نہیں ہے کہ کوئی تحریک انصاف کے لوگ اگر ہماری جماعت کا کوئی بندہ جی ایچ کیو پر حملہ کرے تو ضرور ملیٹری ٹرائل ہونا چاہیے ایک جملہ کہنے کے بعد میں تھوڑا سا گئے اس بات کو ایک سمپل سا جواب آپ کو اور دوں گا کہ ازلفقار علی بوٹو صاحب کو ناجائز پانسی لگایا گیا لیکن جی ایچ کیو پر حملے نہیں ہوئے نواز شریف کو ناجائز اکامہ میں گھر بیجا گیا اٹک کلے میں قید کیا گیا گیارہ سال کی جلاب وطنی نواز شریف کار چکا ہے اپنے سیاسی سفر میں جی ایچ کی بھی حملے حملے نہیں کیے تو یہ آخر ہوتی ہے نا کہ آپ آخری ہاتھ بھی پار کر جائیں تو چونکہ یہ بیلٹری قرآن میں سے سمجھتا ہوں دوسری بات آپ لوگ سپریم کورٹ میں دھوا بول چکے ہیں میں آرز کرتا ہوں اور پیپرز پارٹی کے جو کچھ لوگوں کا وہ الظلفقار والا معاملہ وہ بھی سب کے سامنے ہے تو میں اس چیزوں کی بحث میں نہیں جاؤں گا لیکن یہ کنٹوورچل چیز ہیں اچھا میں ایک صرف ایک اور بات دوسری بات یہ ہے کہ فوج کا ایک اور ٹرینڈ ہے لیکن آپ یہ صرف اب اس کو پی ٹی آئی کا نو میری کو چھوڑ دے نا باقی جو کیسز فوجی عدالتوں میں جاتے ہیں اب فوج کا ایک اور ٹرینڈ ہے کہ وہاں صرف جوان شہید نہیں ہوتے افسر رائیفل لے کے پہلے کھڑا ہوتا ہے مورچے پہ بھی اٹیک پہ بھی اور ہر جگہ اور آپ دیکھتے ہیں کہ افسران کی شاتیں برابر ہو رہی ہیں جوانوں کے ساتھ ان کے خاندان کو انصاف نہیں شہیئے تیسری بات آخری بات آج بھی دو فوج کا قربان شہید ہوئے ہیں ایک تو جو انہوں نے پاکستان کے لیے جانے قربان کی ہیں سب کو سلام کوئی اس میں دو رائے ہوئی نہیں سکتی کوئی ججگ بھی نہیں ہو سکتی اور جو ان کی شادت میں ملوث ہے سخت ترین سزائیں دینی چاہیے لیکن آپ دو چیزوں کو مکس اپ نہ کریے میں نہیں مکس اپ نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں کہ دونوں کام جو ہے ایک تو وہ جو ابھی موضوع زیر بحث ہے اور دوسرا کام بھی ملٹری کوٹس کرتی ہیں اور ایک اور جو اعتراض آتا ہے صرف آخری بات کروں گا جی عدالتوں کا کیا ہے یہ جو لوگ ان کے اوپر اعتراض کرتے ہیں فوجی عدالتوں کو کیا ہے وہ دیکھیں جی وہ وردیوں میں بیٹھے ہوتے ہیں افسر انہیں کیا پتہ ہے لاؤ کا کتہ ہی طور پر یہ نہیں ہوتا کہ فوجی عدالتوں کے اندر جو افسران بیٹھے ہیں وہ کرنے رہے ہیں بگیڈیر ہے میجر ہے جو بھی ہے کہ وہ ایک دن ازاد کشمیر میں کہیں توپ فائر کر رہا ہے گولے پھینک رہا ہے اور دوسرے دن آگے وہ جج بن کے بیٹھ گیا ہے نہیں یہ جیک ڈپارٹمنٹ آف فوج کا ایک جو کہ لیگل برانچ کو دیکھتا ہے آپ جسٹیفائی کر رہے تھے کہ آپ کی پارٹی کی پولیشن ہی آگی ناصر شاہ صاحب سے بھی پوچھ لیں پیپلز پارٹی کیا کہتی ہے جس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد و آلے محمد دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کا اسٹانس بالکل وضاحت سے ہے اور جو بھی فنڈرمنٹل رائٹس ہیں ہم ان کی بات کرتے ہیں لیکن مقصود حالات میں اس طرح کی کوٹس کا ہونا بہت ضروری ہے آپ آج رضا ربانی صاحب کی بات کر رہے ہیں آپ کو یاد ہوگا اے پی ایس کے بعد جب قانون سازی ہوئی تو رضا ربانی صاحب نے ریزرویشنز کے باوجود دکھی دل سے اس کو ووٹ کیا تھا کیونکہ حالات اس طرح کے تھے اب بھی حالات جو ہیں اس طرح کے ہیں کہ کیا کوئی ٹریسپاس کرے یا کوئی اس طرح کی املاک کو نقصان پہنچا ہے جو اس طرح کے علاقوں میں ہوں حساس اداروں کے علاقوں میں ہوں جی ایچ کیو میں ہوں گور کمانڈر ہاؤس ہو جناہ ہاؤس ہو یا اور جگہیں ہوں وہ کس کن کی جگہیں ہیں وہ ظاہر ہے اگر کوئی وہاں پہ کسی منصوبے کے تحت جاتا ہے کوئی وہاں پہ ایکشن کرتا ہے یا نقصان پہنچاتا ہے تو اس کا کوٹس کہاں پہ چلے دوسری مثال کے طور پر یہ ابھی پی ایف میں ایک واقعہ ہوا جس میں نو دہشتگرد مارے گئے انکواری ہو رہی ہے ضرور اس میں سامنے آئے گا کہ کچھ لوگ ان کے سہولتکار ہوں گے کسی نے گاڑی فرام کی ہوگی کسی نے پہنچایا ہوگا کسی نے ٹھہرایا ہوگا وہ اگر سیویلین ہے تو وہ کہہ دیا جائے کہ جی ان سیویلین کا تو کیس نہیں چل سکتا کسی اس طرح کی عدالت میں تو یہ کیسے وہ ہے کسٹم والوں کا کیس کسٹم کورٹ میں چلتا ہے لیبر والوں کا کیس لیبر کورٹ میں چلتا ہے نیب کے کیسز آپ کے علم میں ہیں کہ نیب کورٹس میں ابھی چلائے جا رہے ہیں یا اس طرح کوئی بھی ریلیٹڈ اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو جب اس طرح کی حالات ہوں کہ جب اپنے ملک کی دفاع پہ مسئلہ آئے ملک کی سالمیت کی بات ہو اور کوئی شخص اگر لوگوں کے ذہنوں میں نفرت ہوتا ہے بتمیزی شدت پسندی کی بات کرتا ہے آپ دیکھیں بہت سارے لوگ جو ہیں خان صاحب کو چھوڑ چکے ہیں جس میں سب سے شروع فیصل صاحب نے کی اور بہت سارے دوسرے لوگوں نے جنہوں نے بتایا ہے کہ یہ ساری شدت پسندی کی بات خان صاحب خود کرتے تھے اور ان کے عدگر جو ان کا کوئی مقصود ٹولہ تھا وہ آکے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کرتا تھا تو ان کو جو منصوبہ ساز ہیں جنہوں نے لوگوں کو بھڑکایا ان کو تو سخت سزائیں ملنی چاہیے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو موب منٹلیٹی میں ہلا شیری میں پہنچ جاتے ہیں کہ آج تو نعرے لگانے ہیں روڈ بلوک کرنا ہے یہ ہوگا تصویریں آئیں گے ایک ایکٹیویٹی ہم لوگ کر رہے ہیں تو ان کی تو بات اور ہے ان کو تو ٹوکن سزا مل کے وہ جو کچھ خواتین ہیں کچھ بچے ہیں کچھ بزرگ ہیں ان کے کیس ٹو کیس ڈیسائیڈ کیا جا سکتا ہے ان کو سخت سزائیں کی بجائے کم سزا دی جا سکتے ہیں لیکن جو منصوبہ ساز ہے جو خان صاحب اور دیگر لوگ ہیں ان کو تو بالکل نہیں اس میں سپیر کرنا چاہیے اور ان کے کیس کیسے نہیں چلیں گے اس طرح کی عدالتوں میں بڑی انٹرسنگ پوزیشن ہے نون لیگ اور پیپرز پارٹی دونوں واضح طور پر یہ اچھا ہے ریکارڈ کا حصہ رہے گا دونوں سپورٹ کر رہے ہیں کہ نو مائی کے واقعات کی امیلٹری کورٹس میں ٹرائل ہونی چاہیے میرا ایک نکتہ نظر ہے میرے خیال میں جو عورتیں اور بچے جوان ہیں جتنے بھی گرفتار ہیں ان کو ریاست کو ماف کر دینا چاہیے ان سے مافی نامہ ہو اور ان کو ریلیز کر دینا چاہیے باقی بہرحال میں فیصلہ ساز نہیں ہوں جنرلسٹ جو مجھے لگتا ہے کہ بات کہنی تھی یہ سیول رائٹس کے حوالے سے میں وہ ضرور کہوں گا فیصل وارڈا صاحب معاملہ ایک نہیں ہے ایک کے بڑھ کر ایک پچیدہ معاملہ ہے ابھی سب سے بڑا جو اس وقت ہمارے صاحب نے سوال لیا ہے کہ خود عمران خان کا مستقبل کیا ہے آئندہ الیکشن میں جیل ناہلی بھی اور اگر یہ ون نائنٹی میلین پونڈ والا اور توشہ خانہ والا کیس آگے چلا تو اس کے اندر صدا بھی دیکھیں ملک صاحب انفارسنیٹلی یہ تو اب اللہ تعالیٰ کی طرح سے کوئی موجزہ ہو تو ایک الگ چیز ہے دنیاوی اور کانونی طور پہ تو یہ سیڈ انڈ ان کیس ہے اوپن ان شٹ کیسز ہیں نہ اہلی بھی یہ ایکشن کے اندر ملک ریاض صاحب وٹنیس بنیں گے اس پہ دیکھیں اس ملک میں اور یہاں ضمیر اور مسٹر ضمیر آتے ہوئے دیل نہیں لگاتے تو میرے لئے کوئی نئی چیز نہیں ہوگی اگر وہ آکے وٹنیس کرتے ہیں اگر وہ وٹنیس نہیں بھی کریں تب بھی یہ ایک اوپن ان شٹ کیس ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک معاملہ وٹنیس کی طرف جائے گا جائے گا جائے گا ملک کی بات ہنڈر پرسنٹ میں اگری کرتا ہوں اس بات سے لیکن کوئی اگر یہ نہیں بھی جاتا سپوزٹلی تو بھی اس نے منتقی انجام تک پہنچتا تھا کیونکہ یہ بہت ہی بلیک این وائٹ کیس ہے اور وہی والی بات جو میں ہمیشہ کہتا ہوں آپ آپ کانون کو ہی نہیں کہہ ستے کہ مجھے ندیم ملک صاحب نے بندوق دی دی اس میں کارٹرڈ ڈالے ٹرگر دبا گیا مجھے کانون نہیں چلا میرے چلائی ہے میرے چلائی ہے نیشنل کرائیم ایجنسی کا جو کیس ہے وہ سب سے زیادہ ویل ڈاکومنٹڈ کیس ہے اب اس کے اندر نام آئے گا شہزاد اکبر کا کہ اس نے کیا ڈیل کی تھی ریاض ملک کی ایجسمنٹ کیسے ہوئی تھی اس وقت سپریم کورٹ کے جو جوج بیٹھ ہوئے تھے ان کی آنکھوں پر پٹی بندی ہوئی تھی انہیں پتا نہیں تھا یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں تو آپ کو ان سارے لوگوں سے سوال پوچھنا پڑے گا مجھے بھی بتانا پڑے گا میں پاکستانی ٹیکس پیئر ہوں کہ وہ پیسہ کس قرون کے تحت دیا گیا میں کسی کے ساتھ نائن صافی نہیں چاہتا لیکن باقی لوگ جو اس کے حصدہ آتے وہ بچیں گے تھوڑی دیکھیں یہ دنیا کے دستور ہے اب جو گھر کے ملازم ہیں جو ان کے کیٹے کرتے بنی گالا کے وہ سب لوگ آکے بیانات دے رہے ہیں یہ سلج نہیں رہا ہے یہ معاملہ اب علج رہا ہے تو مستقبل عمران کا کیا ہے جیل بھی ہے نا اہلی بھی ہے اور وہ مجھے انٹلیکشنوں کا انٹیس کرتے ہیں میں دیون سے یہ بات کہہ رہا ہوں اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان سے کام کرا دیا گیا اب آپ نے جو بات کی تحریک انصاف الیکشن کے لیے بچے کہ میں سوچتا ہوں اصد عمر بھی چھوڑ گیا اصد کیسر جیل میں افواد بھی پکڑا گیا ہے مجھے لگتا ہے تحریک انصاف الیکشن میں کھڑا ہونے کے لیے شاید پوزیشن میں نہ ہوں میں تو ندیم مریض صاحب یہ بات اب ہوا چل پڑی ہے نواز شریف صاحب کی آئی پی پی کی خٹک کی ایم کی ایم کی جی ڈی اے کی باپ کی تایا کی چچا کی یہ سب پارٹیاں ملکے ایک ڈیریکٹیو بنا کے ایک پارٹی لے جائیں گے یہ تو بڑا سمپل پاکستان کا دکھول رہا ہے آئی پی پی پنجاب سے کاف لیگ بند کے اوبرے گی پرویز خٹک جو ہے وہ کے پی سے سیٹیں تو اڑے گا ساتھ کچھ یہ جو بیلٹ ہے ہماری اس میں سے کچھ سیٹیں ادھر سے لے گی کچھ جی ڈی اوہی جیتے گی کچھ پی پی پرٹی لے گی تو یہ کولیشن فارم ہوں گے ہر جگہ کے اوپر مرکز سمیت دیکھیں ردی بری صاحب سب سے پہلی چیز کہہ دے کہ ہماری جو سیاست ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے کھبا کھڑا کر دے آپ مجھے بتایا پاکستان کی ہسٹری میں کھبا کھب جیتا ہے اس میں تو پہلے دن کا عادت کا خرچہ بھی لی ہے آپ نے الیکشن لڑنا ہے شاید دیکھو گا اگر پانچ سال کے لیے ہوئی تو لڑ لوں گا نہیں ہوئی پانچ سال کے لیے اگر نون لیگ نے ٹکٹ دیا تو پھر لڑے گا میں سر اللہ معاف کرے سر مجھے میرا بڑا چھتا لوگ ہے لیکن سر میری میں بڑا کلیر ہو اپنی صدقی کہتا ہے یہ مجھے کرنا ہوتا تو میں چودہ بہرے پہلے آپ نون لیگ کا ٹکٹ نہیں لیں گے نہیں کبھی بھی نہیں لگا میں سے اچھا بہتا ہے میں سے آسا چھوڑ دوں تو پھر کیا کریں گے کچھ نہیں ازاد ہاریں گے عزت سے ہاریں گے ازاد ہاریں گے میں تو ازاد کے ساتھ جیتیں گے نہیں ہاریں گے میں کہہ رہو ازاد کے ساتھ کیا ہوگا سر ہار جائے گے تو عزت سے تو ہاریں گے ڈاکٹر تارک فضل چودری صاحب آپ کی جماعت اس وقت لڑلے کا لیبل لے کے بڑی خوشی کے ساتھ چودری بن کے گھوم رہے ہیں یہ اللہ ہی خیر کرے یہ راست نہیں آتا ہوتا کسی کو زیادہ دل جو یہ ٹیگ ہے نا لڑلے والا عمران صاحب آپ کے سامنے ابھی کہاں پر ہے لڑلے کا لفظ ہے اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بائزت شخص تو وہ تو نواز شریف کو ہر حوالے سے ہونا چاہیے تین دفعہ ملکی وزریعظم رہے ہیں ملکی انہوں نے خدمت کی ہے ان کے بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں جنہیں پر لیبل نواز شریف کا لگا ہوا ہے باقی ہمارے جو سیاسی مخالفین ہیں اب پاکسن پیس پارٹی بھی بیانات ہمارے خلاف دے رہی ہے مجھے بجا نہیں پتا کہ ان کو کوئی خوش رہمیت ہی نہیں پوری ہوئی کیا ہوا ہمارا بھار کوئی قصور نہیں ان کی کچھ خواہشات تھی ان کی خواہشات کے اوپر آپ نے پانی پھیرا نہیں ہم نے کوئی پانی نہیں پھیرا ہم پھیر ہی نہیں سکتے بلکل کیوں کہ ہم ان کا بڑی عزت کرتے ہیں ہم کوئی نہیں پھیرا یادلہ بننے کی دوڑ تھی اس دوڑ میں نواز شریف کا قرآن نکلا ہے یا ان کا نہیں نکلا سیدھی سی بات ہے آپ کیوں اس کو گواہ پھر آ رہے ہیں میں نے کہا ہے ہمارا کوئی قصور نہیں ہے کہ پھر اس پارٹی ہم سے نراز ہیں یہ ویسے قصور آپ کا نہیں ہے جس نے ٹیگ دیا ہے وہ کسی اور نے دیا ہے ہمارے سیاسی مخالفین ہمارے خلاف اگر کوئی باتیں کرتے ہیں سیاست کا محول ہے الیکشن کا محول ہے بن رہا ہے مزید جب الیکشن کی گرمہ گرمی مزید ہوگی مزید تند و تیز بیانات آئیں گے اس میں یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں لیکن بارحال پریکٹیکلی ہمارا ان کے لیے بھی رگارڈ ہے اور اپنے ہر پولیٹیکل اپوننٹ کے لیے رگارڈ ہے باقی آپ نے یہ جو بات ابھی فیصل وارڈا صاحب سے پوچھی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو القادر ٹرسٹ ہے اس کا چھوٹا سا میں نے بھی ذرا سٹڈی کی ہے اپنی معلومات کے لیے اب مجھے بتائیں کہ ملک ریاض صاحب مفت میں کسی کو بغری کا بچا نہ دیں کوئی بھی نہیں دے گا وہ چار ساڑے چار سو کنال زمین مفت کی عمران خان صاحب کو دے رہے ہیں اور وہاں پڑھایا کیا جا رہا ہے روحانیت روحانیت کی یونیورسٹی بن رہی ہے اور کس کے عوض دے رہے ہیں جو پاؤنڈ ملٹی میلین پاؤنڈ پاکستان کے قومی خزانے میں جمع ہونے ہیں وہ ملک صاحب کی مد میں جمع ہو گئے ہیں سپریم کورٹ میں آپ کے شعال میں کوئی شہزاد اکبر کو لائے گا پاکستان پوچھے گا کوئی سپریم کورٹ ججوں کو پوچھے گا جنہوں نے پیسہ یہ لے کر سپریم کورٹ میں رکھ لیا یہ سارے آئیں گے ملک صاحب یہ لائے جائیں گے اور یہ جو نہیں لائے جائیں گے دن دہارے آپ اس طرح کی ڈکیتیاں کرتے رہے ہیں پاکستان کی قومی خزانے کے ساتھ اور مزاک اور پھر اس پر ہستے رہے ہیں مزاک بناتے رہے ہیں یہ لائے جائیں گے دیکھیں دو لوگ بلکل اپنے کیفرے کردار تک پہنچیں گے میں دو لوگ کے مطلق میں اپنی رائے آپ کو بتا دیتا ہوں دو لوگ پاکستان میں تب ہی آئیں گے یا تین لوگ پاکستان میں تب ہی آئیں گے کہ وہ ایک سٹار وٹنس پاکستان میں نہیں تو نہیں آئیں گے یا وعدہ ماف گواہ بن کے آئیں گے نہیں تو نہیں آئیں گے اس میں ایک فرہ گوگی کا نام شامل کر لیں دوسرا شہزاد اکبر کا نام شامل کر لیں اور تیسرا ملک ریاض کا نام شامل کر لیں اچھا آپ نے تین نام لیے ملک ریاض فرہ گوگی شہزاد اکبر اگر یہ جو ان کیسز کے اندر خود بھی پھنستے ہیں پھنستے ہیں نا زہر خود بھی ان کا نام ہے اس میں اگر وعدہ ماف گواہ بن کے اصل حقیقت بتا کے ان کی جان شوٹتی ہے تو ان کے لئے مہنگا سودہ ہے تو پھر یہ سودہ آپ یہ سودہ بیچ رہے ہیں میں نے مف کا مشورہ دے رہا ہوں نہیں میں بیچ رہا ہوں نہیں میں بیچ رہا ہوں ان کے لئے یہ چودری صاحب مجھے لگتا ہے ناصر شاہ صاحب آپ فرمائیے گا یہ معاملہ ٹیڑا ہے تھوڑا سا عمران خان والا بھی اس وقت ایک سو نوے ملین پانڈ کوئی اکل کا کام نہیں تھا کوئی ساس اترا کام بھی نہیں تھا ٹرانسپرینسی کے کسی طور پر پورا اترتا نہیں تھا جو میں کہوں کہ عمران خان نے کیا ہے تو درست کام کیا ہے غلط کام کیا ہے اس کی سزا جو ہے جو جو بندہ ملوث ہے اس کو ملے گی انجام کار کیا ہوگا دیکھیں بڑے افسوس ہے کہ ریاست مدینہ کی بات کرنے والوں نے ایک بہت کرپشن کھل کے کی اور اس کا ایک پینٹ فراغوگی کے لحاظ سے سامنے آیا ہے اور وہ بھی جو اکاؤنٹ سامنے آئے ہیں جو اس کے اپنے نام پہ جس میں عربوں روپے کی بتایا جا رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں وہ بھی اس لحاظ سے پینٹ ہے کہ یہ اس کا حصہ ہے باقی تو بنی گالا میں پہنچا ہوگا اسی طرح اور بہت سارے کیسز ہیں یہ سارے سامنے آئیں جس طرح بھی کیا ملک ریاست صاحب گواہی دیں گے اس کیس میں سر یہ تو بھی جو مشورہ میرے بہت ہی محترم ہیں تارک فضل چودری صاحب انہوں نے دیا ہے اور اگر کوئی اس طرح کا مشورہ وہ ان کا سن رہے ہیں تو وہ اگر اس پر عمل کریں گے تو ظاہر ہے اس میں بہتری ہوگی لیکن یہ ساری چیزیں یہ جس طرح محترم فرما رہے تھے فیصل وادہ صاحب یہ اوپن شٹ کیسز ہیں ان سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتے اور اب جب یہ ساری چیزیں تھیں اور یہ تو ایک کیس کھلا ہے اس سے پہلے آپ کو پتا ہے انہوں نے خود کے پی میں اعتصاب کا بنائے لیکن جب خود اپنی دم پہ پیر آیا تو اس کو فوری طور پہ بند کر دیا ایک بہت شریف النفس انسان نے ان کو جا کے جب بشرا بی بی کی بات بتائی تو آپ نے دیکھا کہ ان کو پتا نہیں کسی بڑی پوست سے بھی ہٹوا دیا گیا تو یہ تو ساری چیزیں صرف دکھاوے کی تھیں یہ ابھی اپنے خلاف اگر کوئی اس وقت جب یہ بہت پارسا تھے فرشتے کہلاتے تھے خود کو کہلواتے تھے اس وقت بھی کوئی انکواری ہوتی تھی تو وہ اس پہ اسٹے لے آتے تھے اور کہتے تھے پھر اس پہ کوئی ان سے جرا نہیں کر سکتا تھا بات نہیں کرتے تھے اور یہ دوسروں کو چور پتہ نہیں کیا کچھ کہتے رہے کہ سب کو انہوں نے بنا دیا لیکن خود اپنا حال دیکھیں کہ سب سے بڑے چور نکلے وہ علیمہ باجی پتہ نہیں اربوں روپے کی ایسٹس بتاتی ہیں کہ جی مشینوں سے ان کو مل گئے اب اس طرح کی صلاحی مشینیں سب کے پاس ہونی چاہیے اور بھی بہت ساری یہ تو ابھی کھل رہی ہیں چیزیں یہ تو وہ چیزیں ہیں جو سامنے آئی ہیں ابھی اور پتہ نہیں کتنا انہوں نے لوٹا ہے وہ فرشتہ صفت بن کے پورے ملک کو جو اور پھر یہ بریک قریب آگیا ایک بریک لے لیں پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں الیکٹیبلز عام طور پر انتخابات سے پہلے اس جماعت کا رخ کرتے ہیں جو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سب پیار محبتیں اس وقت پہ اسٹیبلشمنٹ کی ادھر ہی ہیں انہی کی باری آنے والی ہے دوہزار اٹھارہ سے پہلے یہ رخ ہواوں کا جو تھا وہ پی ٹی آئی یا عمران خان کی طرف تھا جنوبی پنجاب محاذ بنات وہ ادھر چلے گئے باب پارٹی نون لی کے آخری دنوں میں ان کی بلوچستان حکومت گرا کے بنائی گئی تھی باب پارٹی بلوچستان واہوی پارٹی وہ باب پارٹی والے جو تھے جو تھے ادھر چلے گئے جی ڈی آئی والے ادھر چلے گئے امکی امدر چلے گئے تو بالکل آبیست تھا پھر بھی نمبر پی ٹی آئی کے پورے نہیں تھے جو پورے نہیں ہو رہے تھے وہ جتنے انڈیپینڈنس تھے وہ جانگیر ترین کے جہاز میں بیٹھے اور بنی گالا جاؤ تو رہے اور وہ بھی سارے پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے دوہزار تیرہ میں تقریباً ایسی ہی پوزیشن نواز شریف کی تھی لیکن یہ جو لادلے والے طریقے سے حکومت لینے کا طریقہ کہا رہے یہ سال دو سال ہی چلتا ہے اس کے بعد مشکلات اتنی گہری ہوتی ہیں کہ پھر حکومت بھی اپنی مدد پوری کرنا اس کے لئے مشکل ہو جاتا ہے نواز شریف دوہزار سترہ میں گئے عمران خان ساڑھے تین سال کے بعد دست اپریل دوہزار بائیس میں گئے اب یہ صورتحال نواز شریف نے اپنے لئے دوبارہ خود سے چنی ایک راستہ یہ تھا کہ دوبارہ آتے جیل میں جاتے اپیل کرتے ہائی کورٹس تک ان کی شنوائی ہوتی اور اپیل کے نتیجے میں ان کی زمانت ہوتی اور پھر درخواستیں لے کر آگے جاتے سپریم کورٹ میں وہاں ان کی لائف ٹائم ڈس کوالیفکیشن ہے وہاں راہ کھلتی اگر تو پھر انتخابی عمل میں حصہ لیتے لیکن انہوں نے اس راستے کو ترجیح نہیں دی انہوں نے اس راستے کو ترجیح دی ہے جو ان کے لئے آسان تھا وہ راستہ ہے جب بھی والا راستہ فیصل وارڈا صاحب یہ وارک کھائے گا نواز شریف کو ایکسیپٹیبل ہوگا کہ یہ اسی طریقے سے آگے چلیں اور پانچ سال آپ انٹرم پوری کریں لیکن ندیم ملک صاحب میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اللہ تعالیٰ عزت رکھے لیکن موجزہ کوئی آسمانی موجزہ ہو گیا تو دو سال چلے گا یہ سیٹ اپ اس سے زیادہ میں سیٹ اپ کو دیکھ سی نا میں تو گیارہ بارہ مہینے میں ریپ اپ ہو جائے گا کیونکہ جو حالات ہیں اس میں انہوں نے آکے وہی کرنا ہے جو آج ڈالر نیچے ہو یہ اپنے سولہ مہینے میں نہیں کر سکے سولہ مہینے میں انہوں نے کیا کیے سب نے ملکر کیسز ماف کرائیں ٹیلر میٹ اپنی مرضی کے کرزے چڑھائیں اور بینیفیشری عمران خان کی لڑائی کا یہ بن کر ابرے ہیں تو یہ اپنی پاپلارٹی کے اوپر تو نہیں آئے ٹھیک ہے نمبر ایک نمبر دو یہ ہے کہ حضب حال حضب ضرورت حضب وقت آپ کو جس چاہیں آپ چیزیں کر لیتے ہیں آپ لادلہ اور سیلیکٹڈ کا تو ورڈ لگے گا ہی لگے گا مہینے صاحب سے کیونکہ یہ بینیفیشری ہیں چیئرمن تحریک انصاف کے چیئرمن تحریک انصاف نے ٹرے میں رکھ کے ان کو دیا یہ اپنی پرفارمنس میں تو نہیں آرے دوسری سیکنڈ بگست پارٹی ہے اس لیے یہ آپشن ہے نمبر ون نمبر ٹو ہے کہ ہم نے جبوری جنازہ لے کے چلنا ہے تو ہمیں برداشت کرنا پڑے گا ڈالر بھی مہنگا ہوگا پیٹرول بھی مہنگا ہوگا بجلی مہنگی ہوگی سب کچھ مہنگا ہوگا لیکن اگر آپ کہیں کہ یہ سب بترین جو لیڈرشپ ہماری گزری ہے پاکستان کی سبیت پی ٹی آئی کے یہ ساتھ بھی سارے آج مل جائے تب بھی پاکستان کو سیدھ رستے ہوئے کیونکہ ان کی جیبوں میں بہت 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 سراخت ہے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ ہم بہریہ کی ملک ریاض صاحب کی بات کر رہے تھے ہم نے کہا ون نائنٹی ملین کا کیس ہے ون نائنٹی ملین کا کیس ہے بہت کل صحیح ہے اوپن ان شٹ کیس ہے اس میں بھی کوئی دورائی نہیں ہے لیکن اس کے پیچھے پسے منظر میں چلے جائیں تو میاں نواز شریف صاحب کی ہائیڈ پاکی پراپٹی جو انہوں نے خریدی ہے اس سے پیچھے جائے جائیں تو کراسندگی اندر بھی ان کی بہت ساری ڈیولپنٹ ہے تو ملک ریاض صاحب ایک ایسے انسان ہے جن کی بائی فائی جو تعلقات ہیں وہ پوری جمہوری سسٹم کے ساتھ ہیں اور اس میں کوئی غلط بھی چیز نہیں ہے بیشترون کراچی کا جو کیس ہے سارا وہ ہے پیپس پارٹی کے دور اخمارت کے اندر اچھا تیسری چیز ایپورٹنٹ چیز کیا ہے کہ دیکھیں میں ملک ریاض صاحب کو اس لیے نہیں غلط کہتا کہ اس ملک کے اندر سارے لوگ اپنے ہزار روپے نکالنے کے لیے سو دوسو روپے دیتے ہیں انہوں نے بھی دیئے ہیں اور انہوں نے تو اس چیز کو مانا بھی اور سارے کاروباری ایسی ہیں اگر آپ کہیں کہ سب اپنے ہزار پر نکالنے کے لیے دوسو نہیں دیں گے تو ایسی غلط بات ہوگی وہ جھوٹ ہوگا تو انہوں نے بھی کاروباری صاحب سے صحیح ڈیل کی انہوں نے دوسو دے دی ہے تو صورت ورد صاحب سے پہلے اس کو پکڑنا چاہیے جس نے دفتر میں بیٹھ کے غلط کام کیا وہ تو کاروباری آدمی ہے جس نے بیٹھ کے غلط کام کیا پہلے تو سوال اس سے پوچھتے اس کے بینیفیشری تمام پاکستان کی جمہوری لیڈرز تھے ہیں اور آگے بھی ہوں گے غیر جمہوری بھی میں وہی تو کہہ رہا ہوں بینیفیشری سارے ہیں ٹھیک ہے تو جب سارے ہیں میریا میں اسٹیلیشمنٹ میں کوئی بندہ نہیں ہے میں گری کرتا ہوں لیکن بات ساری ہے کہ آپ یہ سیلیکٹڈ کا ورڈ اور جو لادلے کا ورڈ ہے وہ میاں صاحب کی پاس سے نکال نہیں سکیں گے اور میاں صاحب نے پی رہا ہے یہ ٹیگ انہوں نے خود چنیا اپنے لیے بہت کل چنیا شیخ رشید صاحب کا آپ کو سنواتے ہیں شیخ رشید صاحب اپنے آپ کو جی ایچ کیو کا ایک انوفیشل ترجمان کے طور پر ہی پیش کرتے ہیں اور گیٹ نمبر چار پتہ نہیں وہ گیٹ نمبر چار ہے کونسا لیکن وہ شیخ صاحب کا گیٹ نمبر چار وہ ہے جہاں سے تمام پولیٹیشن جی ایچ کیو جاتے ہیں کبھی دوبارہ موقع ملا تو وہ پوچھوں گا کہ اس کا راستہ چار کا کدھر سے آتا ہے شیخ صاحب کو وہ راستہ لگتا ہے کہ آج کار ان کو راست نہیں آیا سنیے وہ کیا کہتے ہیں بندے اس وقت ملک کی سیاست میں خاموش ہیں ایک نواز شریف اور ایک شیخ رشید میں نے تو ساری عمر گیٹ نمبر چار کا اس کی طرح ساتھ دیا ہے جس طرح اس نے لندن میں تھا اور ڈرچسٹر کے نیچے پھر رہا تھا جب ایک سائز ان ٹکسیشن کا فون آیا کہ آپ کو وزیر بنایا جا رہا ہے میں نے تو ساری عمر ساتھ دیا لیکن مجھے نظر لگ گئی اس کو کب نظر لگنے والی ہے یہ میں انتظار کر رہا ہوں آپ بتائیے جناب چودری صاحب دو سوالوں کے جواب ایک تو گیٹ نمبر چار آپ بھی لائن میں کھڑے ہیں اور دوسرا نظر کب لگے گی دیکھیں شکرشید صاحب کی اپنی ایک سیاست ہے اور اپنا ان کا ایک طرز بیان ہے لہٰذا اپنے اس طرز بیان کی اوزاد وہ خود ہی کر سکتے ہیں ان کی معرفت تک پہنچنا تو ہمارے لئے ممکن نہیں ہے وہ نہ اللہ تعالیٰ پہنچائے جو سیاسی معرفت ہے گیٹ نمبر چار تک تو پہنچ گیا گیٹ نمبر چار کی جہاں تک بات ہے گیٹ نمبر چار پہنچیں نہیں پہنچیں لیکن گیٹ نمبر چار سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے اور ہماری لڑائی ہونی چاہیے ابھی تازہ محبت ہے نہیں محبت دونوں میں سے ایک ہونا چاہیے یا محبت ہونی چاہیے نفرت ہونی چاہیے درمیان کا بھی ایک راستہ ہوتا ہے اس لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے گیٹ نمبر چار کا جو دوستی ہے وہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے ابھی وارڈا سب نے جو بات کی ہے میں اسی سوال کو اس سے لنک کر کہ آپ کوئی بات بتا رہا ہوں انہوں نے کہا جناب عمران خان نے تو جو کیا چار سال میں اس نے جو بتایا جو وعدے کی وہ بھی لوگوں کو یاد جو چار سال میں اس نے پرفارمنس دی وہ بھی لوگوں کو یاد سوائے گالیوں کی کچھ بھی نہیں پاکستان کے بس آپشن کیا ہے عمران خان تو ٹیسٹ ہو گیا نا اب آپ کو اس آپشن ہے آپشن ہے نواز شریف آصیف علی زرزہری اچھا جو لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے چلے میں خود سے نہیں فیصلہ کر رہا مرانا فضل ایمان این پی اینکیو ایم یہی لیڈرشپ ہے چار پانچ پارٹی ہیں یہ تین منہیں اگر پاکستان کا مستقبل کوئی نہیں اس وقت تو ادر وائز یہ پچیس پورٹ ملک کا کوئی مستقبل نہیں یا تو کوئی نئی پارٹی بنے کوئی نئی لیڈرشپ سامنے آئے اس پارٹی سے نئی لیڈرشپ نہیں آسکتا یہ تو یہ کلمیا ہوگا جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ کلمیا ہے پھر اس کا مطلب ہے نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ملک میں موجودہ پلوٹیکل لوٹ یہی ہے جس میں سے عوام نے فیصلہ کرنا ہے ٹھیک ہے مجھے لگتا یہ ہے ازر پلوٹیکل ورکر یہ تو عوام کو آپ چوئی نہیں دے اس میں سے ایک بہتر آپشن ہے اور اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ یہ تو پھر آپ عوام کو کوئی چوئی نہیں دے رہے آپ تو ان کو بتا رہے گی یہ ہے لینا تو لینا نہیں لینا ملک صاحب لیڈر وہ ہوتا ہے جس کے نام پہ ووٹ پڑے اب میں ادھر پر میرے بہت ہی قابل اعترام بھائی ہیں ناصر علی شاہ صاحب اگر ہٹا دیں آپ بلاول صاحب کو شاہ صاحب کو کہیں جناب کی آپ کو پسپارٹی کا چیئرمنٹ بناتے ہیں نولی کا چیپ آپ پریجرنٹ کہیں گے ہمیں کو ووٹ دیتا ہے سیاست تو اسی طریقے سے ہوتی ہے ناصر شاہ صاحب کو اندھر پسپارٹی کا چیئرمنٹ بنا چاہیے چار سو سال ہوئی ہونا فضل چودری کی خواہش ہونی چاہیے کہ میں اپنی جماعت کا کسی انسان رہا بھائی لیکن میں بات بتا رہا ہوں کہ ایک پپولر لیڈرشپ جس کے نام پہ ووٹ پڑے وہ پپولر لیڈرشپ کے نام میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں جو ایڈ پریزنٹ صورتحال ہے اس میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے یہ تو پھر ایک آپ hopeless سین پیش کر رہے ہیں کوئی hopeless سین نہیں ہے وہ یہ کہتے ہوتے ہیں یہ ہمارے دو سپیسل صاحب آپ کو ایک ایسا چہرہ ایک ایسا نام چاہیے ہوتا ہے جس کے پلے کوئی کارکردگی بھی ہو جس کے ماضی میں ملک اس نے خدمت کی ہو اس کا مطلب ہے کوئی اور نیا بندہ نہیں آسکتا اوپر سر بلکل آسکتا ہے نہیں آسکتا آپ کے باقال نہیں آسکتا اگلے دو ڈائی مہینوں میں تو نئی پارٹی ریجسٹر نہیں ہو سکتی ناصر شاہ صاحب یہ میں تو دو آگوں میں ہو آپ تو مجھے میرا نہیں خیال ہے لیکن یہ وراثتی نظام سے سیاست کو آگے چلنا چاہیے پارٹیوں سے لوگ اوپر آنے چاہیے اسی طریقے سے ملک آگے بڑھتے دیکھیں جو حالات ہیں یا جو چیزیں ہیں وہ ایک لیگیسی ہوتی ہے ایک لیڈرشپ کی جس کے پیچھے قربانیاں ہوتی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کی قربانی ہے شہید بھٹو جیوڈیشر مرڈر ہوا ان کا بی بی کا دیکھ لیں کس طرح یہاں پہ وہ شہید ہوئیں آصف علی زرداری صاحب کتنے سال قید رہے ہیں اور بہت لمبی جدو جہد ہے پیپلز پارٹی کے کارکنوں کی بھی اور رینڈماؤں کی یہ لیگیسی ہوتی ہے بلکل تارک فضل چودری صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ کسی کو یہ نہیں ہے کہ کیا ویسے پولٹیکل ورکر کا کیا ایم کیا ہوتا ہے کہ جی وہ اسیمبلی میں آئے اگر صوبائی میں آئے تو جی وہاں پہ آئے ایم این اے بنے فیڈرل منسٹر بنے جی بڑی بات ہے وہ پرائم اسٹر بن جائے تو یہ بڑی پارٹی انہیں ایسا کیا ہے انہوں نے اپنے کارکنوں کو اپنے لوگوں کو پرائم اسٹر تک بنوایا ہے تو یہی کچھ ہوتا ہے باقی ووٹ تو جو ہمارے پرائم اسٹر بھی رہے ہیں اگر وہ میرے خیال میں کہیں بھی ان کو دوسرے ہلکے میں ووٹ نہیں مل سکتے اپنے ہلکے میں تھوڑے بہت ہو سکتا ہے کوئی مل جائے جیتنے کی پوزیشن میں ہو یا نہ ہو لیکن دوسروں کی سپورٹ نہیں کر سکتے یہی صورتحال دیگر پولٹیکل پارٹیز کی بھی ہے کہ وہاں پہ اگر آپ میاں صاحبان کو آپ نکالتے ہیں پی ایم ایل این سے تو کوئی اور ان کو ریپلیس نہیں کر سکتا لیکن انہوں نے اپنے لوگوں کو بنوایا ہے پیپلز پارٹی نے تو کر کے دکھایا ہے کہ بہت سارے وزیراعظم ہم نے بنائے ہیں جو پیپلز پارٹی کے رہے ہیں اس میں لیڈرشپ تو نہیں تھی اسی طرح چیف مسٹر بتائیں سندھ میں اگر ہمارے ایک تسلسل رہا ہے اگر آپ امران خان کو تحریک انصاف سے نکالیں گے تو پھر تحریک انصاف کا کیا بچے گا میں آپ کو فرض کروں کہ تحریک انصاف یہ فیصل صاحب بیٹھے ہیں یہ پوچھیں میں اس لیے ان کی عزت کرتا ہوں کہ انہوں نے اس وقت اس کو چھوڑا کیوں کہ انہوں نے اس کو دیکھ لیا تھا یہ کیا تحریک ہے اس کو بنایا گیا تھا اگر کسی چیز کو آپ بناتے ہیں اور اس کو لادلا کرتے ہیں اور سارا کچھ بنتے ہیں ہوا بھرتے ہیں مسنوی چیز آپ جب بنائیں گے تو اس میں یہ اسی طرح کی صورتحال ہوتی ہے آپ یہ ابھی اتنے سارے دوست جو ہیں پولٹیکل جو ہیں لوگ وہ چھوڑ رہے ہیں خان صاحب کو تھوڑے تھوڑے عرصے میں بڑے بڑے نام چھوڑ گئے تو کیا پھر ہم ان لوگوں کو سلام نہ پیش کریں کہ جب ہوتے تھے حالات لوگوں کو کوڑے مارے جاتے تھے سولیوں پہ لڑکایا جاتا تھا گولیاں ماری جاتی تھی لال کلے میں بند کیا جاتا تھا انہوں نے تو پیپلز پارٹی نہیں چھوڑی ہر کوڑے پہ جیئے بھٹو کا نعرہ لگاتے تھے یہ جو بات ہوتی ہے کہ ملٹری کوٹس کی ہم ان ملٹری کوٹس کے ضرور خلاف ہیں جو جیئے بھٹو پہ کوڑے کے سزائیں دیتی تھی لیکن آج اگر حالات میں ہماری اداروں پر حملے ہوتے آپ دیکھیں یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے بس صد احترام اس کے بعد ایک دم کتنی شہادتیں ہوئی ہیں ہمارے فورسز کے لوگوں کی ایک دم تیزی آگئی آج بھی ہوئی ہیں لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں آپ کی ڈیٹرمنیشن ریزولف چاہیے آپ کو فوج کو پاکستان ہر شہری کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے روزانہ دو چار چھے آٹھ شہادتوں ان کے گھروں میں جانا چاہیے آپ لوگوں کو وزٹ کرنا چاہیے ان کو عزت احترام پیانا چاہیے لیکن آپ دو چیزوں کو مکس کر رہے ہیں ملک صاحب دوسری بات آج یہی میں اگر اسی بات پہ آ جائیں تو جو ابھی یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں جس طرح illegal immigrant کا مسئلہ ہے تو ظاہر ہے یہ بہت ساری چیزوں کے قارن ہے لیکن ہم صرف یہ ضرور کہتے ہیں کہ ان کو ضرور واپس بھیجنا چاہیے جو بھی illegal immigrants ہیں لیکن ایک طریقے کار ہو جس طرح families ہیں ان کو لیکن ان کو جانا ضرور چاہیے یہ ہمارے ملک میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم ان کی وجہ سے فیس کر رہے ہیں ہمارا اگر green passport internationally طور پر اگر اس کی بدنامی ہوئی ہے تو اس میں بہت سارا ہاتھ اسی ہمارے جو پڑوسی ملک ہمارے جو لوگ جن کو یہاں پہ شراغتی کارڈ بھی مل گئے passport بھی مل گئے بہت ساری criminal activities میں وہاں بھی یہی لوگ ملفز ہیں یہ پاکستانی نہیں ہے یہ وہاں سے تعلق رکھتا ہے فیصل وارڈا صاحب یہ terrorism والا معاملہ مجھے لگتا ہے کہ لیکشن جیسے جیسے قریب آ رہے ہیں یہ اوپہ جا رہا ہے اور یہ خطرناک ہے روزانہ چار چھے آرٹھ آپ پاکستانی قوم کے بیٹوں کی شاہتیں اٹھا رہے ہیں روزانہ اٹھا رہے ہیں بلا مبالگا اور اس میں اتنی تیزی آ رہی ہے کہ اللہ کی پناہ ہے اس پہ آپ کو توجہ کرنی چاہیے سارے لیڈرز کو بات بھی کرنی چاہیے اور جم کے کھڑا ہونا چاہیے ایک نیشنل پوزیشن لینی چاہیے یہی بڑا انفورچنٹ ہے مہمیزہ رائٹلی صاحب نے بڑا اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا کہ دیکھیں جو لوگ اپنے پولٹیکل دیتے ہیں اپنے منصب پہ بیٹ کر جیسے ملیٹری کورٹ کا اور بہتکل ناصر شاہ صاحب نے بہتکل ٹھیک بات کی کہ اس کے اندر تیزی آگئی ہے اس کی رسپونسیبیلیٹی تو کہیں جاتی ہے نمبر ایک نمبر دو یہ کہ یہ آٹھ دس آج بچے جو ہمارے شہید ہو رہے ہیں پھر ہم ان کی شہادتوں کا تمسخر اڑاتے ہیں اپنی سیاست کرنے کے لیے جیسے نو مائی کا واقعہ ہوا اس کے اندر ہم نے شہیدوں کا تمسخر اڑا ہے تو مائیں اپنے شہید کہاں لے جائیں گی یہ پریشر ایسا پریشر تھے کہ میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ میں نے جب پارٹی سے چھوڑی یا نکالا گیا تو میری والدہ اس دنیا میں نہیں ہے انہوں نے مجھے نہیں چھوڑا اس حد تک گر گئے لوگ تو آپ مجھے بتائیں جو لوگ بائی چوئس اپنی جانے دے رہے ہیں ہمارے ملک کو بچانے کے لیے اس کی ڈیفنس لائن کو بچانے کے لیے آپ ان کا تمسخر اڑا رہے ہیں آپ ان کے اوپر سیاسی فیصلے دے رہے ہیں بیٹھ کر اور جب تک جو تارک صاحب کہہ رہے ہیں جی لادلے کا انہوں نے اپنی طرح سے ڈیفنیشن دی جسٹیفائی کرنے کے لیے لادلہ تو قانون نے بنایا ہے آپ اسٹیبلشمنٹ کو کیوں بولتے ہیں ہم کیوں کہتے ہیں کہ فوج کا لادلہ ہے فوج کا لادلہ تو سیکنڈری فیز ہے پہلا فیز تو اگر آپ کو عدالتیں ریلیف نہیں دیتی چاہے وہ پی ٹی آئی کو نہیں دیتی اس ٹائم پہ اور آج نواز شریف کو نہیں دیتی اور ماضی پہ سٹیم پیپر ہے پچاس روپر اب ان کو جانے دیا اور بولا بتاؤ ان کی زندگی کا فیصلہ کھول کرے گا تو اللہم یہاں کے ہاتھ میں اگلے منٹ کیا ہونا کسی کو نہیں پتا تو جب اس طرح کے فیصلے ہوں گے اور اٹیکس بھی ہوں گے نیب پہ انہوں نے اٹیک کیا سپریم کورٹ پہ انہوں نے اٹیک کیا بلیک میل کیا ججز کو یہ اگر آپ کی سیاست ہے اور آج آپ مسکین مظلوم بند کے آئے ہیں کہ ہمارے ظلم ہو گیا ہے اس پہ قوم آپ کو ووٹ دے دے گی تو بھائی مہنگائی کیسے ختم کرو گے مجھے تو پرابلم نہیں ہے میں پھر گورے کی غلامی میں چلا جاتا ہوں وہاں مجھے روٹی کپڑا اور سکول تو مل رہے تھے پرابلم ساری ہے نون لیگ کی جو موسٹ ریسنٹ پرفارمنس ہے وہ پی ڈی ایم کی سولمہ کی حکومت ہے یہ اس کی بات نہیں کرتا ہے ہمیں دوہزار تیرہ اور سترہ کی کہانی سناتے ہیں میں انیس سو سنتالیس کی پھر کہانی سنا دیں وہ بھی نون لیگی تھی پاکستان منایا تھا ہم نے لیکن یہ ہمیں وہ بات نہیں مبائل فون نے آپ کو بہت حد تک ایجوکیٹ کر دیا ہے آپ آج ڈاکٹر صاحب میرے دوست تھا بھائی ہیں مجھے آپ ان سے کہیں کہ اگلے شوہ پہ منشور لاکھے دے کہ ہم پہلے پچاس دن میں یہ کر رہے ہیں دو سو دن میں یہ کر رہے ہیں سو دن میں یہ کر رہے ہیں یہ ہم روٹی نہیں چلائیں گے یہ کپڑا نہیں چلائیں گے خبر درست ہی اگلت تھی کہ بڑی تشویش کا اظہار کیا کہ ہمارے دور میں روٹی چار پہ کی تھی آج تیس روپے کیا بھائی تیس روپے کی بھی آپ کے دور میں تھی یہ نواز شریف کو شاید پتا نہیں ہے لندن میں رہے گے بھول گیا ہیں گی نہیں کہا دور تھا چھوٹا بھائی کمت کہتا تھا یہ ناصر شاہ صاحب نے میری سیاسی مخالفت اپنی جگہ پہ لیکن انہوں نے جماعتیں کی یہ کربانی کی بھٹو صاحب کی انہوں نے اس جمہوری لیڈرز نے آپ کو کیا دیا دیکھیں اگر آپ کہیں مجھے کہ اٹھارہ کے الیکشنز میں مجھ میں ہوا نہیں بھری گئی تھی میری پارٹی کے اندر تو میں کہوں گا جھوٹ ہے بہت کل بھری گئی تھی اس سے پہلے بھی جتنے الیکشنز وہ بھی رٹھتے جو اٹھارہ کے تھے وہ بھی رٹھتے جو ہونے والے وہ بھی رٹھتے ہیں جو اس کے بعد ہوں گے وہ بھی رٹھتے ہیں تارک صاحب بڑی سمپل بات یہ ہے جی کہ پاکستان میں جتنے بھی ڈیولپمنٹ کے کام ہیں پروجیکٹس ہیں میں اپنی پارٹی کی بات نہیں کرتا چھوڑ دیں نواز شریف کی بات نہیں کرتا چھوڑ دیں وہ سارے جمہوری سسٹم سے ملک میں آئے ہیں پاکستان کو بنایا ہے پاکستان کی جمہوری سسٹم نے اگر اس میں وہ شب خون نہ مارا جاتا تو شاید اس سے زیادہ ہے ڈیلیور کرتا نمبر ون کیونکہ پوائنٹ زیادہ ہے اور وہ کم ہے پچیس تھی ساتھ بڑی انفرسٹرکچر ڈیولمنٹ ہے اس کا کریڈٹ نواز شریف کو جاتا ہے جاتا ہے الحمدللہ وہ آپ پروجیکٹس اب نکال دیں پھر دیکھیں پاکستان میں کیا بچتا ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ تو بار بار الزام لگایا جا رہا ہے کہ میانواز شریف وہ عدالتیں ریلیف دے رہی ہیں عدالتیں میانواز شریف کے ساتھ کی گئی ناانصافی کو بدلے آج انصاف دے رہی ہیں یہ ریلیف نہیں ہے یہ انصاف ہے ایک بڑھ تاریس صاحب ایک سکت آپ کیا بھٹو صاحب کو جیوڈیشنل پھانسی دیتی آج بھٹو صاحب کو لاکے دے پھر اگر آپ کا اگر آپ کے حساب سے پہ چلوں تو پھر بھٹو صاحب کو واپس دے جو پہلی عدالتوں میں پہلے لوگوں کو پھانسی ہوئی ان کو آپ واپس لے کیا ہے جو ریویو کا کیس پڑا ہوئے بھٹو صاحب کو اس کا فیصلہ ہونا چاہیے اور عدالت نہیں کر سکتی یہ کہہ رہے ہیں عدالتیں کمپنسیٹ کر رہی ہیں کمپنسیٹ نہیں کر رہی ہیں انصاف کر رہی ہیں یہ جیسا انصاف ہے بھائی دوسری بات بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب پچاس روپے کا سٹام پیپر بھائی یہ ایک عدالتی سسٹم کے اندر پچاس روپے کی سٹام پیپر کی ایک اہمیت ہے وڑا صاحب ایسے آپس کی ایک بات ہے میں اپنے بھائی کو بتاؤں کہ زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ رشتہ ازدواد ہوتا ہے اس میں جو کاغذ استعمال ہوتا ہے وہ بیس روپے کا ہوتا ہے جس میں آپ کی پوری زندگی کا فیصلہ ہو جاتا ہے یہ چھوڑیں یہ سٹام پیپر پچاس روپے کا ساری عمر آپ کو جھکل نہیں رہتا پھنس جاتے ہیں بھیس روپے کو پھنس روپے کو پھنس رہتا ہے ہماری پارٹی نے اس وقت لیڈ لی ہے چالی سے زائد رکنی منشور کمیٹی بنی ہے تیس سب کمیٹیز بنی ہیں جن میں سے ہیلتھ کا کلائیمٹ کا اور پاورٹی ایلیویشن کا میمبر میں ہوں سب کمیٹیز کا اتنی ڈیٹیل سے ورکنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر اور انشاءاللہ منشور دیں گے ویسے ٹائم لائن دیں گے ہماری بھی قابل حزت ہے لیکن ان کی عمر پچھتر اسی سال ہے وہ بیس سال کے زندگی آدمی کی رکھائیمٹ کا اکیس سو سال کی بھی چھتی سال کا بھی چھتی سال ہے میں کہہ رہا ہوں آپ آگیاں سے تارک صاحب امریکی صدر کوئی آج کار ڈھنکہ کام نہیں کر رہا کوئی اکمال نہیں ہے وہ چلا رہا ہے وہ چلا رہا ہے فیصل ورڈا صاحب تارک فضل چوندی صاحب ناصر شاہ صاحب آج کلی اتنا اجازت بھیجی اللہ حافظ موسیقی